پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر قوم اور ہر سوسائٹی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آسوان و زمین کی اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے وہی اس کا مالک ہے وہی اس کا خالق ہے وہی اس کا رازق ہے گویا کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے بھلے مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ہو ہر مخلوق کا حقیقی بادشاہ وہی ہے خواہ وہ مخلوق جمدات ہوں یا نبتات ہوں یا مادنیات ہوں یا حیوانات ہوں یا انسو جنات ہوں یا ملائکہ ارض و سماوات ہوں دنیا کی کوئی مخلوق ہو وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریایہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حقیقی و اصلی بادشاہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی ریایہ ہوتی ہے تو ریایہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ریایہ وفادار ہوتی ہے اور دوسری ریایہ غدار ہوتی ہے وفادار ریایہ وہ ہے جو بادشاہ کی حکم اور منشاہ کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور ملک و ملت کی امن کو قائم رکھتی ہے اور غدار ریایہ وہ ہے جو بادشاہ کی حکم اور منشاہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتی بلکہ اس کے مخالف راستے پر چلتی ہے اور ملک و ملت کے اندر انتشار اور بدامنی پیدا کرتی ہے یہ غدار ریایہ ہے اور وفادار ریایہ میں اولین درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دے رکھا ہے چنانچہ روح زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی وفادار اگر ریایہ ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی زواد ہیں اور ان کے بعد صدیقین کا درجہ ہے ان کے بعد شہداء کا مقام ہے ان کے بعد صالحین کی حیثیت اور وقت ہے اور پھر عام مومنین ہیں جو وفادار ریایہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گوئے کہ درجہ بردرجہ جیسے عام دنیا کی سلطنت کے اندر وفاداری کے مختلف لیول ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ کی جو سلطنت چلتی ہے اس اللہ کی سلطنت کے اندر سب سے اولین درجے میں جو وفادار ریایہ ہے وہ انبیاء اکرام کی زواد ہوتی ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی اور ریاستی سطح پر اپنے دائرہ اختیار کے اندر امن و امان کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن ہی مانگتے ہیں اس لئے کہ دنیا کے اندر دو ہی کیفیتیں ہیں ایک کیفیت امن کی ہوتی ہے اور دوسری کیفیت خوف کی ہوتی ہے اور یہ دونوں کی دونوں کیفیتیں ہیں ان کا مدار حقوق و فرائض پر ہوتا ہے اگر حقوق و فرائض کا اصول معتدال اور عدل کے ساتھ چلتا رہے تو دنیا کے اندر امن قائم رہتا ہے اگر حقوق و فرائض کا اصول ٹوٹ جائے تو پھر دنیا کے اندر خوف اور بدمنی پیدا ہو جاتی ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام آ کر یہی سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں پر دو حق فرض کیے گئے ہیں ایک اللہ نے اپنا حق تمہارے کندوں پر رکھا ہے اور ایک اللہ نے تمہاری جیسی مخلوق کا حق تمہارے کندوں پر رکھا ہے تم اللہ کے حق کو پورا کرو گے تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پورا ہونے کی وجہ سے اس بادشاہ کی نظر رحمت کے اندر تم آو گے اور جب اپنے جیسے انسانوں کا حق پورا کرو گے تو اپنے جیسی مخلوق کی نظروں میں تم نظر محبت پاؤ گے نتیجہ یہ کہ خالق اور مخلوق دونوں کی محبتیں جب سمیٹھو گے تو دنیا کے اندر امن اور آشتی پیدا ہو جائے گی لیکن اگر دونوں میں اس کی سے ایک حق کو تم پورا کرو گے اور دوسرے حق کو توڑو گے تو امن پیدا ہونے والا نہیں اگر تم اللہ کی حق کو تو پورا کرو گے لیکن اللہ کی مخلوق کی حق کو پورا نہیں کرو گے تو یہ بات خود اللہ تبارک و تعالی کو بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا حق تو پورا کرتا ہے لیکن اپنے جیسے کمزور بندوں پر ظلم ڈھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا اللہ کو پیش کیا ہوا حق بھی قابل قبول نہیں ہوتا اس کی نمازیں اس کے موں پہ مار دی جاتی ہیں اس کے روزے اس کو رد کر دی جاتے ہیں اس کے زکاةیں اس کو لٹا دی جاتی ہیں اس کی حج کے لبے قبول نہیں کیا جاتے کیونکہ اس نے اپنی جیسی مخلوق جو کمزور مخلوق تھی اس کے حق کو ادا نہیں کیا ہے اور اگر وہ اپنی جیسی مخلوق کے حق کو تو ادا کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حق کو توڑتا ہے تو یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی کو گوارا نہیں کہ یہ غدار گوئے کہ یہ ریایہ ہے کہ جو اللہ جو حقیقی بادشاہ اس کے حق کو تو پورا کرتا نہیں ہے لیکن اپنے جیسے لوگوں کے حق کو پورا کر رہا ہے تو گویا کہ اسے دودھر حق کو توڑ دیا تو گویا کہ تین صورتوں میں تو بدمنی اور انتشار پیدا ہوگا ایک یہ کہ اللہ کا حق پورا نہیں کیا یا مخلوق کا حق پورا نہیں کیا یا دونوں کی حق کو اگر توڑا ہے تو ان تین صورتوں میں بدمنی اور خوف پیدا ہوگا اور دنیا کے امن و آشتی ظاہر نہیں ہوگی لیکن اگر یہ چوتھی صورت اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے حق کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ جیسی مخلوق کے حق کو بھی پورا کرتا ہے اس دھرتی پر عمر آشتی کو نازل کر دیتے ہیں